سلطان مری کیسے آغاز کی آپ نے کبڑی کا آپ پہلے کسی اور گیم میں تھے یہاں پر کیسے آئیں امزباللہ امن شیط و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سلطان مری سیکٹری خیبر پر صنفہ کبڑی صرف آپ سے لوگوں سے مخاتم ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ادر ہسپیٹل آئے اطلاع آپ لوگوں کو ترقی رہے اطلاع زندگی کے اور کبڑی کے مطالق تو میں پہلے ہی کئی دفعہ مختلف انٹریوز میں کہہ چکا ہوں کبڑی میرے بچپن کا شوق تھا کھیل تھا لیکن میری جو بیسک گیم تھی وہ والی بال تھی والی بال اور بسکر بال سکول میں اپنا گروڑ ہائر سکول پہہولام میں میں بسکر بال کھیلتا تھا اور اس کے علاوہ میں والی بال کا کیپٹن تھا اپنے سکول کی ٹیم کا اور پہہولام سکول کے یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ میری کیپٹن سلیم ہے کیپٹن شپ میں پہلی دفعہ ہم نے اپنا زون پشاور زون جس میں اس وقت تاثیر شہرہ پشاور اور چسدہ یہ ایک ڈسٹک ہوتا تھا تو تاثیر پشاور ہم نے جیتی تھی اس وقت اور وہ میری کی قیادت میں پہہولام ایٹی میں جیتی تھی ایٹی ایٹی کی بات ہے میں خیال یہ ہے ایٹی میں کیونکہ ایٹی ون میں پھر ایٹی ون میں ایٹی ون میں ایٹی ون میں ایٹی ٹو میں میں ایٹرک کا حالیت حضر تھا لیکن پہلا کب جو ہم پہلی ونی بھال کی تاریخ کا لے کر آئے ہیں تو وہ میری قیادت میں لے کر آئے ہیں گاؤ میں ہی میں ونی بھالی کھیلتا تھا لیکن کیونکہ باس کبڑی کی طرف میرا بہت زیاد دیان تھا میری فیزیکس بھی ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت اچھی تھی ہائیڈ بھی تھی ٹھیک 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 تو اتفاقا ایسا کام ہوئے کہ ایک دفعہ ہمارا میج پاڑیا ہمارا نزدیک دیہات ایک کالو خیل شاید جو لوگ جانتے ہیں ان کو سپیکر ان کو پتا ہے تو ان کے ساتھ ہمارا میج پاڑیا مجھے اچھی تر یاد ہے کہ ہمارا ایٹرین ڈیس پی ہے میں نے اس طرح دوستا میں نے کہا شای جی تم کبڑی کھیلو اور آج ہمارا میج ہے اور ہمارے ساتھ جاؤ گے میں نے کہا ٹھیک میں ان کے ساتھ چلے گیا ادھر کبڑی گھر انہوں نے کہا بھائی آپ ایسا کریں میں اس وقت کبڑی ڈالنا اور کبڑی سا بھی کپ ڈالتا تھا اور جفہ بھی لگاتا تھا انہوں نے کہا نہیں آج میں دو تین لڑکے سا والے ہینڈ ڈالنے والے تو آپ نے جفہ لگانایا تھا اور میں نے کہا ٹھیک ہے اس میں جی میں نے بارہ جفہ مسلسل لگا ہے اور ایک لڑکا ہی مجھ سے پوائنٹ لے کر نیا اس دن سے لے کر پھر گاؤں میں شروع کر دی کر پڑی پھر دل میں یہ خواہش ہوئی کیا اور یہ باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں باہر سے لوگوں کو دعوتیں آتی ہیں ہمیں بھی کوئی کہے کہ ہم باہر اپنے گاؤں سے جا کر باہر کسی طرف سے پھر ایک میج ایسا ہوا یہ گڑی بلوج کا میج تھا اور یہ کوکڑ کا گھنال جس کو کہتے ہیں گڑی بلوج کے درمیان ان دونوں کے درمیان ہوئے رہا اس میں جی میں واحد گڑی بلوج کی طرف سے کھیلا تھا اور میری پروفانہ پندرہ سولہ جبھے لگائے اس میج کے بعد لوگوں نے مجھے دیکھ لیا ہار بندہ پھر فائش تھی کہ سلطان ہماری ٹیم سے کھیلے سلطان ہماری ٹیم سے کھیلے پھر اس کے بعد ایک دوسرا میج میں نے احمد خیل بازی کھیل کے خلاف کھیلا یہ جو ہمارا نزدیک جگڑا اس کی سائٹ سے اس میج میں نے تقریباً پندرہ سولہ جبھے لگائے اور بہت نامی نامی پلیئر اس میں گیم میں کھڑے تھے لیکن میں جو ینگ تھا مجھے تو کچھ پروائی نہیں تھی کسی کو چاہے کوئی بھی آگے کھڑا ہو ہم تو اپنے آپ پر کر رہے تھے اللہ کا احسان بھی تھا میرے بانی بھی تھی اس میں تھی میری پرفانہ ذنتی آئی شاند آئی سولہ ستہ رجب پھے لگائے اس کے بعد پھر اللہ نے پھر ایسا نام دیا ہے کہ پھر پیچھے مڑ کر رہے دیکھا مجھے سبا اور پھر نیشنل اور نیشنل اور پھر کبڑی کبڑی تھی اور ولیبال اور بسکل بال پھر مجھ سے رہ گیا پھر میں کالیج میں پہنچ کر میں مجھے کی طرف سے بھی کھیلوں ولیبال لیکن پھر ولیبال وغیرہ میں نے چھوڑ دیا تھا سلطانبر کیا وجہ ہے ہمارے ہاں بنسبت پنجاب کی پاور ہے لوگوں میں لیکن کبڑی تھی نہیں کیا جاتی وچہ کیا ہے چستی نہیں ہے یا تکنیک نہیں ہے یا خوراق نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مسائل بہت زیادہ ہیں پنجاب کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں تو جہاں پر وسائل اور مسائل کا فرق آجائے پھر آپ خود بھی انتظر کر سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ پتہ ہے آپ اس فیڈ کے ہیں پنجاب میں چونکہ ان کی سپورٹ بہت آگیا ہے ان کی وہ کہتے ہیں یہ ماری ماں کھیڑ کھیڑی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ماں کھیڑ نہیں ہے لیکن ہم ان کے ساتھ زور کر رہے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ زور کرنے والی بات ہو گئی لیکن پھر بھی الحمدللہ پاکستان میں پنجاب کے بعد سب سے زیادہ کبڑی جو کھیڑی جاتی ہے وہ خیبر پختون خانو کھیڑی جاتی ہے یہ ازاد خیبر پختون خانو کھیڑی جاتی ہے بلوجستان سندھ آزاد کشمیر گلکل پرستان یا اسلام آباد جتنے بھی پرائنس ہیں اتنی کبڑی کہیں نہیں ہوتی ہے یا پنجاب میں کبڑی ہوتی ہے یا خبر پختون خانو کھڑی ہوتی ہے چونکہ ایک تو ان کا یہ پروفیشنل ہے لڑکے امید پر ہوتا ہے کہ ہم کبڑی کھیڑ رہے ہیں ہمارے لڑکے ڈیپارٹنٹ میں چلے جائیں ہمارے بابڈا میں ائر فورس میں نیوی میں پولیس میں آرمی میں ریلوے میں تو ان کے لڑکے چلے جاتے ہیں کوئی پرفارمنس ان کے ہوتی ہے ہمارے لڑکے چونکہ ان کے مقابلے میں فیزیکلی فٹ ہیں بچے ہیں دن کو مزوری کرتے ہیں شام کو آ کر تفی کی طور پر کبڑی کھیلتے ہیں پھر ہمارے لڑکے ساتھ کیا سا مقابلہ ہو وہ تو نیکر پہنتے ہیں اس لیے پہنتے ہیں بنجاب والے کہ ہم نے پروفیشنل کھیل نہیں ہے اچھا دوسرا اگر ہمارے طرف یہ رواج بھی نہیں ہے کہ لڑکوں کو شام کو کبڑی کا میچ ہو کوئی لڑکا اچھی پرفارمر دے تو ہم صرف تعلی بچاتے ہیں یہ ٹرنٹ ہی نہیں ہے کہ کسی بندے نے بیس بیس پچاس پچاس سو سو رپیا لڑکوں کو دے دیں ایک پوائنٹ پر یا جب پھر پر یا پوائنٹ سا میں پوائنٹ لینے پر تو اتنا ہوگا کہ وہ بچہ جب شام کو گھر جائے گا اس کی جیب میں ہزار پنگرہ سو رپیا موجود ہوئے وہ خوش ہو جائے گا پنجاب میں تو ایک لوکل پلیر ہے وہ جب شام کو گھر جاتا ہے تو اس کی جیب میں پانچ چھی ہزار رپے ہوتی ہیں کیونکہ ہر بندے نے کسی نے سو اور کسی نے دو سو اور کسی نے تین سو لڑکوں کو دیتے ہیں یہ رواز ہے اس وجہ سنتی کپری پروموٹ ہوئی ہے پھر ان کے پاس پروموٹر ہیں ہمارے پاس ملک ریاض بندوں والے کے علاوہ کون ہے پروموٹر ایک بندہ تو بتا دے ایک بندہ بتا دے مائش اتنی کپری صبح میں چل رہے ہیں ہمارے اپنے دوست چلا رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ اسٹریشن میں بھی ہیں وہی چلا رہے ہیں اپنی جیب سے چلا رہے ہیں اپنے خرچے سے چلا رہے ہیں چاہے بندو ہے چاہے لکی ہے چاہے پشاور ہے چاہے کوار ہے چاہے صدہ ہے صحابی ہے دوشہر ہے مردان ہے یہ اور جتنے زنے ہیں اپٹرواد ہے منصر ہے حریپور ہے سب ہمارے اپنے ساتھی ہیں وہ اپنے جیبوں سے چلا رہے ہیں کپری کیونکہ کپری کپری اسپورٹ ٹریکٹیٹر ہمارے ساتھ تمام کرتا ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ سال میں ایک ٹرنمنٹ کرا دیں گے یا دو کرا دیں گے اس وقت تو کپری روزانہ کی گیم بنی ہوئے ہیں ماشاءاللہ روزانہ کپری تو معمول ہمارا بن گیا ہے تو اس لیے کہتا ہوں کپری چونکہ اپنے ساتھی ہیں وہ ٹرنمنٹ کرا رہے ہیں اپنے جیبوں سے کرا رہے ہیں میں انتا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ویڈیو کے توسل سے اپنے جتنے صوبوں کے سیکٹری ہیں صوبے میں جتنے ڈسٹرکوں کے سیکٹری ہیں ڈسٹرکوں کے صدر ہیں سب کے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے جیبوں سے خرج کر کے کپری کو چلا رہے ہیں الحمدللہ اور جہاں تک ایشن اسٹرائل کپری کا تعلق ہے اسٹرائل ہماری خصوصاً نشارہ میں کھیلی جاتی ہے اور خاص پشاور میں تو نشارہ کے لڑکے معاشرہ اب اتنا ہوگیا ہے کہ ہمارے ساتھ آٹھ لڑکے ڈپارٹمنٹ میں چھلے گئے ہیں ساتھ آٹھ لڑکے قدر ہو گئے ہیں اس میں میں یقیناً نام دینا چاہوں گا اگر نام نہ لوں تو بے انصافی ہوگی پھر تحسین اللہ ہمارا شاگرد ہے ہمارے یاد کا لگا ہوا پود ہے ائر فورس میں لب گیا ہے ہم نے بھی اس کو ائر فورس میں ایڈجسٹ کرایا ہے تو ماشاء اللہ اس نے بڑی منت کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب وہ بندہ بندے کی اپریشیئٹ نہ کر رہتی ہے بہیمانی ہوگی یہ پھر خیانت میں آ جائے گا تو میں یہ کہلوں گا کہ اس نے بھی منت کی ہے جنرکوں کو بہت حد تک پہنچا ہے اب بھی اس کے پاس جنر میں ہی میرے حال دو ٹیمیں موجود ہیں پشار میں ہماری جو ناٹی کا سکول ہے وہاں پر ملنجان اور شبیر یہ جنرکے جا کر منت کرتے ہیں وہ پورے صبح میں وہ سکول جو ہے ایشین اسٹیل کا بڑی میں فرسٹ آیا ہے ہمارے پاس ترنٹ ہے ایشین اسٹیل کا لیکن چونکہ وسائل میں پھر کہہ رہا ہوں وسائل نہیں ہے مسائل بہت ہے دوسرا مجھے یاد آ گیا انہی بھائی نے یاد دیا کہ ہماری فیویل کا بڑی ایشین اسٹیل کی میں خصوصاً ارشد بھائی کا بہت شکر گزار ہوں اسپورڈر ہیٹیگر جو سیکٹری تھا اسپورٹ سیکٹری ڈیریکٹر سیکٹری جو تھا ایڈیوکیشن کا اس نے پہلے پہلے سال کورس کرایا ہے ہاری جن میں میں اس کے ساتھ خود گئے ہوں اور کبڑی ایشین اسٹیل پر لیکچرز دیئے ہیں سب لیکچرز کو حالانکہ ہماری ان کے مقابلے ہماری کیا تعلیم ہے چونکہ ہمارا ایک پروفیشنل ہے ہم اس چیز کو اویلیبل کرتے ہیں فیدہ اٹھاتے ہیں تو ہم کالجوں میں بھی شروع ہو گئی ہے ایشین اسٹیل کبڑی اور اس کے علاوہ فیمیل کالجوں میں بھی شروع ہو گئی ہے ہمارے الحمدللہ پانچ چھے دفع ہم نے سیٹی گرز کالج میں ٹورلمنٹ کر آئے ہیں آپ لوگ آئے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے ویڈیو جو آپ لوگوں نے چلائے ہیں ویڈیو میرے پاس آبی پڑی ہے اس کے علاوہ ہائی ایڈیوکیشن نے پچھے سال کر آئی ہے اس میں آٹھ ٹیمیں فیمیل کبڑی کیا ہی تھی جس میں میں سیٹی گل بار چیمپئن ہوا ہے اور ڈیسٹک اپنا فرنٹیر کالج وہ رن اپ ہو ہے اتھکر کیا کہیں گی سپورٹ ڈراغ ٹیٹ کو سالانہ آپ کو گرینڈ آتا ہے تو گرانڈ جو ہے وہ آویلیبل ہے گرانڈ تو مجھے میرے خیال میں دو ہزار بیس میں میں ملی تھی اس کے بعد تو مجھے یاد نہیں آتی اگر کہیں ملی ہو تو پھر آپ لوگوں کو ہی پتا ہوگا مجھے بھی پتا ہوگا اور صدر صاحب ہمارے عرباب نسیر ہے اس کو ہی پتا ہوگا کسی کو تو پتا ہوگا تو دیکھ لیں گے وہ بھی چکن ہے کب دوبارہ تو مجھے تو یاد نہیں پر رہا کہ بھئی دو ہزار بیس جب کرونا شروع ہوئے ہیں تو کرونا سے پہلے ملی تھی اس کے بعد پھر ہمیں کوئی گرانڈ کو ہزار نہیں ہوگا کیا کہتے ہیں ایک ڈراغ ٹیٹ اس بارے میں کیا چکتے ہیں ڈراغ ٹیٹ نے ایک دو ٹورمیٹ ہمارے لی کرائے ہیں انٹر کے علاوہ جو انہوں نے ہیجن۔ پشارہ انمین میں بھی ہوا ہے مردان اور بندور اور کوارڈ اور انہوں نے ہیجن۔ وہ جو اس بھی کرائائیں ہیں جو کم میں کہتا ہوں کہ ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں لیکن ہر اوز کو ڈراغ ٹورنیمین پر اپن انٹروißtو نہیں پجھل لیکن میری ایک گزارش ہے اسپورڈڑیٹ سے میری اسپورڑڑی ٹوریٹ سے براہی میں ربانی اشین اسٹیل کبرڈی پر توجہ دیں بچوں کو اکٹھا کریں میری خدمات سی ہیں ان لوگوں کی لیے کوچنگ کے لیے میری خدمات سی ہیں مجھے ایک پیسہ بھی نہ دیں لیکن بچوں کو اکٹھا کر کے ایک اکیڈمی کی صورت بنا کر بچوں کے لیے کیمپ لگائیں ان کو میٹ دیں میٹ ہمارے پاس نہیں ہے تو میٹ دیں تاکہ ہم بچوں کو اور بچوں کو اس پر ٹرننگ کرا سکیں اور خاص کر اشین اسٹیل میں ہم کیونکہ ہماری دو دفہ دفہر اور دل فہر مل پاکستان میں انٹر ڈیسٹک کی پسڈی م Pearlмент انٹر ڈیسٹر عیم پاکستان انٹر ڈیسٹر عیم پاکستان دو دفہر میں ہم ری جیتا ہے ، ڈو آزار آنیس میں بی جیتا ہے اور دو آر آہ 20 نو بھی ہمیلون فکر اور وہی بچے جو ہمارے پی لیران میں گئے ہیں اور ایشن گیم میں بھی گئے ہیں سیہب گیم میں بھی گئے ہیں بہوئی اور اسٹ이었یل کے بچے سلطان بری کیا کہیں گے کوئی ایسا واقعا جا آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا انو کا واقعا جا آپ چاہتے ہیں کیلک ساتھ شیئر کریں جی جی میں جب یہ کبڑی نہیں نہیں میں شروع کی تھی تو کوئی بندہ جانتا تھا کوئی نہیں جانتا تھا میں چونکہ اپنے علاقے میں بول تکڑا تھا ہر بندے کی فائش ہوتی تھی تو ہمارے ناچی کا اس وقت ایک لیر تھا کوٹے کساب جس کو مشہور تھا سب دنیا جانتی ہے اس کو جو قرآن ہو گیا بلکہ آج تک اس کو یاد رکھو وہ بڑا کرنٹی پریئر تھا بیلی کے طرح کرنٹی تک ایسا بانتا تھا خود بہت ہی مست تھا مست تھا اپنی مست ہی مثال اگر ہم یہ مست تھے جیسے وہ مست تھا ہم اس سے بھی زیادہ مست تھے ہم اس کے پیچھے چلے گئے ہمارا میری تھا گوانڈ کے ساتھ پڑھ رہا تھا ہم اس کے پیچھے چلے گئے ہیں کہ بھئی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ہماری ٹیم کے ساتھ خیر رہا ہمارے پاس صحیح نہیں ہے کبھڑی ڈالنے ہو رہا تھے اس نے کہا یار آپ کے در سے آئے ہیں جان پر چاند نہیں تھی تو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کر رہا ہماری ٹیم کا کوئش سید اب دل واپشاہ بات شاہ بھی تھا سب جانتے ہیں کبھڑی جہاں جہاں کھر واپشاہ وہ سب جانتے ہیں میرے ساتھ ہی رہتا تھا تھا بھائیوں کی طرح میرا تو جیسے ہم پہنچے ہیں تو ناکینوں کے ساتھ بیٹھ گئے میں بھی ساتھ بیٹھا ہوں تھا وہ نے کہا آپ لوکہ در سے آئے ہیں ہم وٹپگا سے آئے ہیں ہمارا کل میج پر ہو رہا ہے وہ نے کہا ہم وٹپگا کی طرف سے تو میں نہیں کھیلوں گا وہ نے کہا کیوں نہیں ہم نے کہا کیوں نہیں کہتے ہیں ہر وٹپگا میں آپ نام نام سنیں ایک سلطان باچھا نیا لڑکا دکھ لیا اور کینچی لگاتا ہے میں دیکھتا ہوں کینچی کی طرح لگاتا ہے کینچی میں بندوں کو پکڑتا ہے اور کیسے پکڑے گا کینچی میں تو ہم نے اس سے اٹھ کر آگئے تو پھر کہتا ہے کیسا بند ہے باپشاہ باچھا نے کہا کہ چلو کل میج میں دیکھ لینا اس کو کل تم میج میں دیکھ لینا اس کو جب اس کے خلاف آگے جب دوسرے دن ہمارا میچ ہوا وہ بندہ کبڑی لے کر آیا کرنٹ بیتی کی طرح کرنٹ لگا اس نے کبڑی ڈالی ہے لیکن الحمدللہ آگے اللہ تعالی نے ہمیں بھی توفیق بکشی ہوئی تھی ہمارا کرنٹ اس سے بھی جاتا ہے جیسے ہی میں اس کے ساتھ ٹیچی میں میں نے اس کو کینچی لگائی اور جبھا لگا جبھا جیسے ہی لگایا باپشاہ باچھا دوڑ کے آئے ایک ڈام اس کے سر پر کہتے ہیں یہ ہی ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے باپشاہ باچھا نے چیئے تھے اللہ تعالی کی رحمت کرے باپشاہ باچھا کو اللہ میرے کبڑی کے ساتھ دوستوں کو خوش و خرم رکھے میں یقین جا رہے ہیں ہمارے ساتھ کل آج اس کا تیسرا ہے باچھا باچھا نام کا لڑکا تھا یہ ڈاگی جہدین تیرا پبی کیا اپنے وقت کا بہترین سائی تھا بہترین اس کی فیزیکس اس کی باڑی اس کی طاقت میں کہتا ہوں اس کو اگر کسی ڈیپارٹمنٹ میں چل جاتا تو میں کہتا ہوں بہت نامی گرامی اس طرح جس طرح کے وسیم آدمی میں تھا پھر اللہ تعالی کی رحمت کرے سرزائی کا اس نے کتنا نامہ اشنش ٹائل کا بڑی میں کمائے کیوں کہ وہ ڈیپارٹمنٹ میں چلے گیا تب جا کر اس کو سونتے ملی ہیں اس کو اس کو تنہا ملتی تھی اس کے گھر کی طرف سے پریشانیاں ختم ہو گئی تھی تو اس نے اپنی گیم کو پھر نکھا رہا ہے پاکستان کا نمہ ایک جا پیجے اسائی تھا اسنش ٹائل کا بڑی کا ڈیپارٹمنٹ میں چلے گا سونتے ملتے 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 ملتے